پانچ انڈے دیکھ رہے ہیں آپ بٹیر کی ہیں اور ایک انڈا آج مرگی نے دیا جو ہلکا سا نا میں نے چھلکے دھا چھلکے ماشاءاللہ احسن نا اس مرگے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوگئے میرا نام ہے شیروز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن لائی دوستو آج میں نے ان کو کھانا نہیں ڈالا عرشمان نے ڈالا ہے چوزوں کو پانی نہیں ڈالا کیونکہ یہ اس کو چونچے مار رہے تھے تو اس وجہ سے اس نے ان کو پانی نہیں ڈالا چلو بچھے اور وہ دیکھیں دوستو ہمارے بٹیر نے بھی انڈا دیا ہوا ہے چلو بچھے چلو تو باز نہیں آتا ہے یہ انڈ دیکھیں دوستو یہ انڈا اٹھا لیا میں نے عرشمان یہ بکڑو مرگی انڈا میں نے انڈا دیا مرگی انڈا دوستو پانی کا پڑکہ نکال لیتی ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل جو ہے مرگی کے ساتھ انڈے ہو گئے ہیں اور بٹیر کے پانچ ہو گئے ہیں اور ایک مرگی انڈا یہ ہے لیکن یہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں چلو بھئی فوکس کر لو یہ یہاں سے یہ دیکھیں ہلکا سا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو میں اب کھا لوں گا پکا کے یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے دوستو یہ بیس نے تھوڑا سیلوویرا اور پدینہ کٹا ہے کہتا ہے میں نے جو ہے نا ٹوٹکا کرنا ہے اس کا کچھ بنانا ہے اس نے اور یہاں پہ یہ چودوں کو پانی بڑھلا ہے عرشمان اور وہ یہاں پہ ہماری مرگیوں کے لیے اور یہ دیکھیں احسن اس مرگے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈرپیر ہے مرگی اس نے باہر نکال دیا اب یہ مرگے کے ساتھ بنگے کر رہا ہے تو یہ دیکھیں احسن جو ہلڑ باہر ہے دونوں مرگوں کو یہ دیکھیں نہ کرو نہ کرو یہ دیکھیں دوستو مرگے کو دوستو کل ہماری مرگی نے انڈا نہیں دیا تھا آج اس نے انڈا دے دیا ہے اور وہ بھی تھوڑا ہلکا سا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ انڈا کھا لوں گا میں دھوڑی درباج نیچے جا کے اس کو فرائی کر کے کھا لوں گا میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ساری مرگیاں اس سائیڈ بھی آگئی ہیں یہ دیکھیں ہماری بدکیں یہ بھی چھوٹی والی بھی بڑے ہونے لگ گئے دیکھیں اس کے وائیڈ بالا آ رہے ہیں پہلے یالو تھے کچھ کہنا ہے کیا کبوتروں کو دانا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں سارے کھانا کھا رہے ہیں سیل مرگا مارا یہاں پا رہا ہے مانی اس کو تھوڑا ادھر لے کے جائے یہ ادھر جاتا ہی نہیں ہے یہ باس ادھر ہی جاتا ہے یہ دیکھیں کیسے ڈڑتا ہے یہ لے جا لے جا آگئے دوستو یہ دیکھیں چھوٹے چوزے بھی جو اندر رکھے ہوئیتے باہر چھوڑے ہیں سیر کرنے کے لئے اور ارشمان یہاں پہ انگی رکھوالی کرے گا ٹھیک ہے چیل کو نہیں بکڑنا دینا چاہے خود چاہے خود کچھ کر لیں خود پہ تیرے چاہے جو مرضی ہے ان پہ آنچ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے دوستو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جو ہے وہ ہواچہ لڑی ہے تھنڈی تھنڈی ہواچہ لڑی ہے موسم بہت ہی اچھا ہوگیا ہے اور یہ میں نے اپنے چھوٹے چوزے بھی کھول دیئے ہیں اچھی مرگا مارا باہر ہی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ اچھا چھپ کرے گا مرگیں یہ پانچ انڈے دیکھ رہے ہیں بٹیر کی ہیں اور ایک انڈا آج مرگی نے دیا جو ہلکا سا نا یہاں سے دیکھیں ٹوٹا ہوا ہے تو ہم گے کرنے لگی ہیں ان کا بنانے لگی ہیں دوستو اوملیٹ بنا کے کھائیں گے تو نیچے جا رہے ہیں نہیں بٹیر نکلے دوستو نیچے جا کے ایسا اس کو بنائے گا پھر ہم وہ اس کو کھاتے ہیں چیک کرتے ہیں پہلی دفعہ کھانے لگیں کیسا ہوتا ہے پٹیر کا انڈا کھانے میں کیسا ہوتا ہے دوستو ہوا آ تو کافی اچھی چل رہی ہے لیکن اب ہم نیچے جا رہے ہیں اوملیٹ بنانے کے لئے تو بھی ہم نے اپنے جو پرندے وہ سارے بند کر دی ہیں یہ دیکھیں مرگیاں بھی اوپر کر دی ہیں جو نیچے تھی اور سیل مرگا ادھر بند کر دیا ہے یہ لئے مرگیاں ادھر آگئی ہیں کبوتر بندی ہیں اور چھوٹے چوزیں بھی بند کر رہی ہیں اب نیچے جا کے اوملیٹ بناتے ہیں دوستو یہ انڈے توڑ رہے ہیں ہم چھلکے اٹھا چھلکے ماشاءاللہ اس اردی دیو کتنی زیادہ نکلی ہے اچھی کھانے میں تو یہ بھی ایک چھلکا ہے گندے آنا لگا یہ بھی چھلکا ہے ہاں ایک یہ چھلکا ہے یہ دو ہی ہے سیل کے پاس نہیں سیل کے پاس انڈے کا سیل ہے انڈے کے اندر زیادہ سارے سیل ہیں یلو والے یہ ایک ہو گیا ایک ہو گیا توڑ پہلے سے گول کر کے جو 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 پچھے گیا نیچے سے انڈا پچھے گیا نیچے سے انڈا یہ دوڑا بہتر نکلا ہے اس کو پینڈنا بھی ایسا آساتی دریجا کھلکے شاہد ہی نہیں نہیں دیکھنے تو دھوگ فل پروٹین اوہ واو ایسا ان کو پریکٹس ہو گیا ہم ایک اپنی مرگی انڈر ڈالنے لگیں دوستو سے ہماری جو مرگی ہے باف مرگی انگا بھی ایک اگیا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی اٹھا میں نہیں دھائی ہے چل پکڑ لیں اب یہ بھی ہے شلکا انڈے بھی ہیں یہ دیکھیں اس میں دو انڈے ہماری مرگی کی ہیں اور پانچ انڈے پٹیر کی ہیں اور ایساں ابھی پیاز فرائی کر رہا ہے جیسے یہ فرائی ہوگا ہم اپنے جو انڈے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے مسالے پانے مسالے پانے مرچیں پھلی ایوی انڈا کھانا ہے یہ دوستو نمک بھی ڈال گیا ہے یہ تھوڑا سا پانی بات بات بہت بہت ہے اب مرچ کرو کچھ تو بنے گئی یہ بھی ڈال دیں یہ ٹماٹر اور مرچے بھی ڈال دیں گے چمچ کے ساتھ چمچ سمار دیں چمچ سے نیچے گھرا دیں گے اچھا جی ہے باقی میں آگا کہ تم پیاز اور ٹماٹری کھا لیتیں انڈا کھا لیں گے جیسے یہ چلا گیا جی انڈا پیزا 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 انڈا کھائیں انڈا بھی ڈال گیا ہے اور باقی سارے میری مسالے بھی ڈال گیا ہے اب یہ مکس کر لیں سہی طرح پیزا 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 اوملیٹ دوستو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ پراتھے کے ساتھ کھایا جا رہا ہے یہ دونوں کھا رہی ہیں کیسا ٹیسٹ ہے سن؟ انڈوں کی طرح ہیں جیسے ہم انڈے کھاتے ہیں نورمل انڈے کی طرح ارشمان کیسا ٹیسٹ ہے؟ یہ پٹیر کے انڈے ہیں تو ہم نے اوملیٹ بنا کر کھا بھی لیا ہے اور اتنے میں ہی جب ہمیچے گئے ہیں تو بارش بارش کے بعد دوب نکل آئی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں بارش ہوئی ہے اور دوستو اب بارش ہوئی ہے دوب نکلے اب اچھی خاصی جو ہے وہ رات کو گرمی ہو جائے گی یہ موسمی دوستو کچھ اس طرح کا ہے اور دوستو ہم میں نے ابھی جانے لگا ہوں اور مارکٹس واپسی میں ایک کام جانے لگا ہوں اور واپسی پر میں نے مارکٹس سے لینے ہیں یہ اپنے پرندوں کے لئے ان کے لئے بھی پلیٹ لینے ہیں میں نے دانے والی ٹوٹ گئی آپ کو پتا ہے اور اندر ہمارے سیل چوزیں میں نے چوزوں کے ساتھ رکھے ہیں میں ان کو بھی الگ کرنا ہے تو ان کے لئے برطن لے کے آنے ہیں تو یہ کام آج کرنا ہے ابھی میں جا رہا ہوں تو واپسی پر لے کے آنگا تو آپ کو دکھاتا ہوں میں دوستو دیکھ لیں آپ رات ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو آیا ان کے برطن لے کے آنگا تو ان کے برطن میں لے آئے ہوں اور آج وہ کافی ہو گئی ہے اور دوستو یہ دیکھیں میں آپ برطن جو لائے ہوں ان میں ایک دانے والا برطن ہے اور آپ کو پتا ہے ہماری جو مرگی ہیں مرگی کی جو پلیٹ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے تو میں ایک مرگیوں کیلئے نئی پلیٹ لے کے آئے ہوں دانے کے لئے اور یہاں پر آئے یہ پانی والا تو یہ پانی والا اور یہ جو دانے والا میں لے کے آئے ہوں ہمارے اسیل مرگے کیلئے اور یہ جو دانے کے لیے یہ جو پلیٹ ہے مٹی کی یہ میں لے کے آئے ہوں مرگیوں کے لیے کیونکہ مرگیوں کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو سارا دانہ جو ہے وہ نیچے گر جاتا تھا تو اس وجہ سے میں جو ہے یہ پلیئے ہوں کل چوٹی تھی اور آج لے ہوں اور یہ دیکھیں پنکھا چند رہا ہے اندر اور چوزے میں نے جو ہے دوستو سیل والے اوپر شفٹ کر دی ہیں کیونکہ اب ان کے لیے میرے پاس برطن موجود ہیں کیونکہ میں سیل کے لیے ہوں تو سیل والے نکال کے واپس سے ان کو لگاتے ہیں تاکہ یہ نہ اللہ کی رہے ہوں یہ دیکھیں دوستو اس چوزے ہمارے اوپر آگئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو یہ دیکھیں پانی بھی میں نے ڈال دیا یہاں پہ دانہ ان کو میں نے صبح ڈالنا ہے ابھی یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا تھوڑا سا گرا ہوا ہے تو را دین کی جو ہے گوزر جائے گی صبح ان کو ڈالوں گا خود دانہ اور ان کا جو کھانے والا بڑھتے ہیں موڑکیوں کا بھی میں نے ادھر رکھ دیا کھانا ان کو صبح جو اس ٹائم سے دیتے ہیں اسے ٹائم سے دیں گے اور دوستو دانہ جو ختم ہو گیا سارا صبح دانہ بھی لے کے آنا ہے یہ اس کو ادھر رکھتے ہیں یہاں تو اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پانی رکھتی ہے میں نے کھانا صبح ڈالوں گا ٹھیک ہے برطن یہ والا اندر رکھ لیتے ہیں دوستو میں نے ابھی اپنے سارے جو جانگر ہیں کو سب چیک کر لی ہیں الحمدللہ سارے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور جن جن کے پاس کھانا نہیں تھا ان کو کھانا بھی ڈال دیا ہے پانی بھی ڈال دیا ہے اور ہمارے نئے برطن بھی آگئے ہیں ملگی کے لیے بھی اور اسیل ملگی کے لیے بھی ہمارے کینگر کے لیے بھی تو دوستو آج آپ نے دیکھا ہم نے ہمارے پٹیر کے ہنڈوں کا اوملیٹ بنا گیا بہت ہی مزے کا بنا تھا تو یہ تھا جی ویراج کا ویلوگ امید کیسے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لیتی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں اور میرے چینل ایسے لائپ کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کو مل گیا گرے تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پینٹ ملے گے آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ